شاہد ان کا جواب مانگتے ہو میں تم سے سندھ کا گیارہ سال کا جواب مانگتی ہوں سر میں نے ابھی بات شروع کی ہے اور آپ مجھے بخانی کی بات کریں نہیں شروع کی جلسہ تھوڑی ہے میں جلسے کی بات تو نہیں کری میں تو بتا رہی ہوں کہ ہمارے سندھ کے ساتھ کیا ہے نسرت سہر عباسی صاحبہ تینکیو سر بلکل سر میں تو چاہوں گی سب بولیں زیادہ زیادہ بولیں بلکہ یہ بہت اہم ہے میں تو بہت سر خوشی ہوئی مجھے کہ پچھلے دس سالوں میں نسار خوڑے صاحب کو منتیں کرتے رہے سر سندھ کے اتنے اشیوز ہیں سر پانی کا مسئلہ ہے بیماری ہے لوگ مر رہے ہیں تھرکے اس پر ڈالا ایک ایڈ جن میں موشن ایڈیمیزیبل نہیں تھا ہمارا اس قابل ہی نہیں تھا سندھ کا کھانا اس لیے چلے آج ہو گیا بہت شکریہ اور وہ بھی عوام سندھ کی عوام تو سمجھی ویا سر شاہ سائن تا ڈاڈو بہتر سمجھی ویا مجھو شاہ سائن جن جا شیراج پڑھا ویا شاہ سائب بھی سندھوں دو تا سندھ کیا پہی روئے سر ہوا کیا ہے سمجھ نہیں آرہا یہاں بیٹھ کر میں نے جو سپیچس سنی ہے میں سن رہی تھی کہ ہائے مجھو سندھ ہائے مجھی دھرتی ماں ریاست ماں ہائے ہائے پہی پہے پر ہائے ہائے کاتھے تھی پہے ہائے تسانجی سندھ دیتی پہے میری سندھ کا جو حال ہوا ہے اس سندھ کے حال کے لیے گیارہ سال کا جواب دو سو دن کا جواب مانگتے ہو میں تم سے سندھ کا گیارہ سال کا جواب مانگتی ہوں میں تم سے پیتیس عرب سے ایک سو پچاس عرب کا جواب مانگتی ہوں میں کہتی ہوں این ایف سی کو روتے ہو میں پی ایف سی کو رو رہی ہوں جو پروینشل فائننش کمیشن تھا کیوں نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا میں بتاتی ہوں کیوں نہیں بنایا کیونکہ اومنی گروپ جو بنانا تھا کیونکہ اومنی گروپ کو جو پاور فل کرنا تھا کیونکہ ٹھیکے داروں کو جو پاور فل کرنا تھا کیونکہ ٹھیکے داروں نے جو اسیمبلی میں آنا تھا کیونکہ انہوں نے ہی تو اومنی گروپ کو طاقتور کرنا تھا میں بتاتی ہوں فیکٹ سارفنگ ایسے اور سر رول ٹو ٹو زیرو کہتا ہے کہ آرٹیکل سے لکھی ہوئی تقریر نہ پڑھو دل کا درد لے کر آ کر اس اسیمبلی میں پڑھو انگریزی میں پڑھ کر انگریزوں کو نہ سناؤ سندھ کے غیور بچارے جو اس وقت غریب عوام جو پانی کو ترس رہی ہے میں صرف ایک بات بتا دوں یہاں یہاں پر کہا جاتا ہے اردو میں بات کرتے ہیں تو اسلام آباد والے کو شاید سمجھ آ جائے آپ کی زبان سندھ والے نہ سمجھے تو اسلام آباد کیا سمجھے گا آئیے یہاں آئی ٹی منسٹرلز بھی بات کرتے ہیں لیکن میں تو جی آئی ٹی کی بات کروں گی 35 سرب میرا دل دھیل جاتا ہے پھر 150 سرب میں پی ایسی پہ آؤں گی سر میرا ایشو پی ایسی این ایسی ہے ان کے 53 پن پچھپن ایم این ایس پہتے ہیں اس کا بتا رہی ہوں بتا رہی ہوں کیوں سپورٹ کر رہی ہوں ایسے تو نہیں ہے نا میں بھی اس اسمبلی کا حصہ ہوں سر اور میں بھی میں نے بھی یہاں پر بہت محنت کی ہے سر اتنا تو میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں ایسے ہرکی کے لیے بات کروں کہ این ایسی کیوں ضروری ہے اور اس کے بعد جو ایس پی ایسی جو ہمارا اوہی آپ وائنڈ اپ کرنے سر میں نے ابھی بات شروع کی ہے اور آپ مجھے دشانے کی بات کریں جلسہ تھوڑی ہے میں جلسے کی بات تو نہیں کریں میں تو بتا رہی ہوں کہ ہمارے سندھ کے ساتھ کیا ہے آپ پلیز دستاب نہ کریں اور ہمیں کیا ضرورت ہے نیشنل فائننس کمیشن واقعی ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہاں پر پیسہ نہیں ہے یہاں ہمارا جتنا سندھ کا پیسہ تھا وہ چلا گیا ہے کرپشن کی نظر میں تھوڑی کہہ رہی ہوں یہ تو آڈیٹر جنرل صاحب نے کہا کہ پندرہ ہزار عرب سے زیادہ جو بجٹ آیا تھا وہ سارا چلا گیا کرپشن کی نظر جو میں نے کہا تھا توتہ بولے گا تو توتے نے تو اپنی بات بول لی اب آ گئے ہیں ہمارے بولنے کی باری آ رہی ہے یہاں پر دس سالوں کا ریکارڈ چیک کرنا پڑتا ہے اور ایک یا دو سے زیادہ یہاں پر ایسے ایڈ جنمن موشن آئے جو وفاق سے تعلق رکھتے ہیں یہ لوگ عوامی منڈٹ کی بات کرتے ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان وفاقی طور پر ہمارے ساتھ ظلم ہوا سندھ کے ساتھ ظلم ہوا اور منڈٹ جو ہے وہ ہمیں ملائے تو بھائی سندھ کا منڈٹ میں تو آپ کو ملائے آپ سندھ کے لیے کب بات کریں گے جب آدے سے زیادہ چلے جاؤ گے پھر کون یہاں بیٹھ کر فیڈرل کی بات کرے گا سر مجھے پتا ہے آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے مجھے پتا ہے مجھے بہت کچھ بولنا تھا میں جانتی ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں ہے میں جانتی ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں ہے لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں کسی اومنی گروپ کا سندھ تھوڑی ہے بہت شکریہ علیم عدل شیخ صاحب علیم عدل شکریہ